ہم یہاں پہ مسلمانوں کو مارسکتے ہیں مسلمان نہیں مررے وہ مسلمان نہیں کہ انسان مررے ہیں ہمارے اپنے مسلمان ہیں یہی بات ہے یہی بات کیوں یہاں پہ مرے گا وہ انسان وہاں پہ نہیں مرے یہ ہندو کہہ کر نہیں مارا یاد ہے یہ ہندو ہے اس کو ہمیں وہاں پہ مجھے مندنی لانے دینا بلکل 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 اب انڈیا میں وہاں پہ چاہتی ہے اب یہاں کی بات بلکل 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 بلک نان مسلم ہمارے ساتھ ہے وہ اچھا ہے جو نان مسلم ہمارے ساتھ نہیں وہ اچھا نہیں ہمارے ساتھ نہیں ہے ت Avenger کے بات میں چائنا کی بات کر رہا ہم ہم اس کی بات کرو ہم نے بات کرو نان مسلم ہے ان کے ساتھ آگے تھا ہمیں یہاں پر تکلیف ہوتی ہے ہم اس پر آواز اٹھاتے ہیں اسی طرح ان کے لیے ہم نے کتنی وعات اٹھا دی کیتنے ہم نے اپنے اسمبلی میں آ کر یہ بل پاس کروا دیا کہ چینہ کے مسلمانوں پر ظلم مو رہا ہے ہم تو اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے ہم کیوں نہیں کرتے چائنہ سے بے شک ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں لیکن ہم چائنہ کی حکومت سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح مسلمانوں پر ظلم نہ کریں ہو سکتا ہے کل کو بھی ان کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جائے جس طرح اب امریکہ کے ساتھ ہمارا رویہ ہے جس طرح ہمارا اسرائیل کے ساتھ یہ رویہ ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں آپ نے یہ جو اسرائیم گورنمنٹ کی طریف کی ہے شباہ شریف صاحب کی تو انہوں نے کنٹینر بیجے ہیں آپ کو پتا ہوگا جھوٹ ہے وہ خبر جھوٹی ہے وہ پہلے سے ہی عمران خان صاحب کے دور میں ایک بندہ یہاں سے اس کو یونیٹس ٹیڑ لے کر گیا آراب امارات لے کر گیا وہاں سے پھر اس نے ان کو ادھر ٹرانسفر کیا اور جا کر یہ بتایا کہ یہ میں پاکستان سے لے کر آیا ہوں اور ہمارے تجارتی تعلقات شروع ہو گئے ہیں یہ سر سر جھوٹی خبر ہے آپ نے تو یہ خبر بھی سنی دی کہ جب سلیم صاحبی صاحب نے تجزیہ کیا تھا کہ آپ بھی بولنا چاہیں گے تو اگر آج یہاں کر جی جی اسرائیلی تیارہ جب پاکستان کی حدود میں اترا تھا عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا اس وقت آپ نے اس پر ایشو پر آپ نے کوئی وازنی اٹھائی اس وقت آپ نے کوئی کام ہے جو بھی خبر ہو اس ٹائم پہ آپ کو نہیں پتا ہم نے کیا خبر کی ہوگی اس ٹائم پہ ہمارا صرف کام یہ ہے کہ پبلک تک ریالیٹی لائی جائے میس انڈرسیننگز کو دور کیا جائے میرے بھائی یہ ان کی آپ بات سن رہے تھے وہاں پہ کھڑے ہوگے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائیں پاکستان کی یوت اس ٹائم کیا سوچ رہی ہے ہم ہمارا بیسک ایشو ڈیویلپمنٹ ہونا چاہیے ایڈوکیشن کو بہتر کرنا ہونا چاہیے نیبرز کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنا ہونا چاہیے یا پھر بیسک ایشو ہمارا ہم جذباتی نارے لگاتے رہے ہیں یا کسی کے خلاف دشمنی والی سٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں جہاد والی بات کریں یا لڑائی کی بات کریں دیکھیں جی سب سے پہلے تو جو جتنے بھی کومی انٹرنیشنل لیول پوری دنیا میں جو کومی ترقی کی ہے ان کی بیسک جو وجہ رہی ہے وہ تعلیم رہی ہے ٹھیک ہے جس قوم کو تعلیم یا شعور آ جاتا ہے تو پھر وہ ان کو پتا لگے چاہیے ہیں اس کے اندر ہمارے جتنے بھی ہمارے جتنے بھی ہمارے پاکستانی شہری ہیں پاکستانی شہری کی بات ہم کریں گے تو سب سے پہلے تو ہمیں پاکستان کے لیے جو بہتر چیز ہے ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے ایک ہمیں نہ اس میں کوئی مذہب کارٹ کھیلنا چاہیے نہ ہمیں اس کے اندر کسی پولٹیشن کی پیشے لگ جانا چاہیے ہمیں صرف وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے اچھا بات میں ان سے کہا رہا تھا انڈیا کی ان کا ایڈیوکیشن سسٹم کہاں ڈیویلپمنٹ کی طرف آئی ٹی میں کتنا گروہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ دنیا کی پانچویں بڑی کانوی ملک کوئی ایک فیلڈ ایسی نہیں جس کے اندر ہم ایک زیمپل نہیں دے سکتے ان کی آپ کے اس سوال کا جواب جانا چاہوں گا جس طرح بھائی نے بات کی تعلیم ہماری بیسک ہونی چاہیے جسی طرح جب آپ سلم نہیں آیا دنیا میں تو آپ سلم کہانے سے پہلے جو عرب کا محاصرہ تھا اس کو ہم زمانہ ظلمت نہیں کہتے اس کو ہم زمانہ جبریت نہیں کہتے ہم کہتے زمانہ جاہلیت سنائے زمانہ جاہلیت میں جب آپ سلم آئے تو آپ سلم نے آ کر یہ نہیں کہا کہ تم سیدھے ہو جاؤ تم اخلاق ہی کر لو تم یہ کر لو تم وہ کر لو آپ نے آگے پہلے فرما ہے اکرہ بسم ربی اللہ یہی بات ہے نا تو آج ہماری ایجوکیشن کی در ہے آج ہماری ایجوکیشن کی در ہے دیکھیں اگر اب ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنا انڈیا کی ہم نے اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں یا کسی بھی چیز کے ہم اگزامپل کسی کا بھی کارڈ کر رہے ہیں دیکھیں چائنہ کی اگزامپل لے لیں میں نے اپنی کبر کا حساب دینا ہے ٹھیک ہے ہم نے ہم نے بیسک چیزیں اگر انڈیا نے گروہ کیا آئی ٹی میں وہ پانچوے نمبر پہ تو میرے بھائی اس کی گورنمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے ٹھیک ہے ان کا جو ہیں ان کے جو بندے ان کے اندر کریٹیو مائنڈ ہے ٹھیک ہے وہ اگر پولیٹکس میں بھی آتے ہیں تو وہ ایک لیمٹیڈ اس کے تک آتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم اپنی ہر چیز کو کراس کر جاتے ہیں ٹھیک ہے مذہب لے آتے ہیں ہم اس کو کوئی سے بھی کشمیر کا ایشو لے آتے ہیں سارے معاملات دیکھیں کوئی بھی اب کسی بھی پولیٹیشن پارٹی سے ہیں کون مندہ چاہے گا کشمیر پر ظلم ہو آپ چاہیں گے کوئی بھی نہیں چاہے گا آپ چاہیں گے کوئی انسان دنیا کا میں کہتا ہوں پاکستانیوں نہیں چاہے گا دیکھیں ایک وہ سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہمیں اپنی ایڈکیشن کی نیڈ ہے ہم اپنا ٹائمز یہ کر رہے اب یہاں پہ ٹرافک جاہاں میں کہیں بھی یہ کوئی بھی پولیٹیشن ہے ٹھیک ہے وہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اس کو غلط کرنا ہے آجا سیکنڈ سنگ سب سے امپورٹن بات یہ دیکھیں ہماری یوت کے لیگ میسیج ہے کہ میرے بھائیوں خدا کا واسطہ کہ آپ کسی بھی پولیٹیشن کی بیچ میں نہ لگیں بھلے وہ اپنا پولیٹیکل پارٹی ہے یا کوئی مذہبی پارٹی ہے ہم سب کے اقائد کی عزت کرتے ہیں اور دوسرا اگر آپ پولیٹیکل میں بھی آ رہے ہیں تو آپ کے اندر سب سے پہلے حوصلہ اور برداشت ہونی چاہیے پاکستان پہلے ہونے چاہیے آپ پی ٹی آئی سے ہیں آپ نون لیگ سے ہیں میں کاف لیگ سے ہوں یہ میں پیوس پارٹی سے ہوں ٹھیک ہے ہمیں جہاد کرنا چاہیے کشمیر کے لیے ہمیں جو دلوار اٹھانی چاہیے جہاد میں نفس ہے سب سے پہلے تو کھڑے ہوگے اکیلے نہیں ریاست کے ساتھ کھڑے ہوگے ریاست جب ہماری ریاست یہ ریٹ کرے گی جب ہماری گورنمنٹ یہ اجازت دے گی ہمیں تو انشاءاللہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں گے ہم جھوٹ بولنا چھوڑے ہم چوری چھوڑے ہم بغض چھوڑے جہاد بھی نفس کی بات کر رہے ہیں کہ اپنے ساتھ جہاد اپنے ساتھ جہاد ہم نہیں کرتے ہم ایکچولی سر دیکھیں ہم اپنے ساتھ ہم ہم سب سے پہلے کہ ہم نے خود کو ٹھیک کرنا ہے ہسٹری کا بہتر بتا ہو ہمیں ہسٹری کا بہتر بتا ہو اور کسی اگر آپ کسی بھی فکیز ہیں ہم زبردستی نہ دھوبے ہم نے دین پھلانا ہے ہم نے پھلانا ہے اپنے اخلاق سے ٹھیک ہے ہم نے زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر تلوار پر کبھی دین نہیں پھلا اگر آپ آہ شیعہ ہیں یا میں اہل سنت ہو یا اہل حدیث ہیں تو بھائی ہم نے اپنے ہم ہم نے کسی کی اصلاح کر لیکن اس کے لئے ہم مذہب کاٹنا کے لئے ٹھیک ہے ایک چیز کافی ہاتھا گیگری کرتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کو پہلے رکھنا ہے پاکستان کی بہتری کے لئے بات کرنا ہے یہ چیز ہے ہماری جتنے بھی سٹریٹس ہیں ہمارے جتنے بھی پاکستان آرمی ہے پولیس ہے جتنے بھی لوگ ہیں ٹھیک ہے ہم نے اگر ہم لوگ اس کی عزت نہیں کریں گے ایک مثال ہے انٹرنیشنل اداروں کی عزت نہیں کریں گے بھائی ہم خود نہیں کر رہے ہیں پاکستانی انٹرنیشنل لیول پہ کس لئے کرنی ہے آپ مجھے یہ بتائیں مدریسہ کی ایڈیوکیشن میں سکول کی ایڈیوکیشن میں پاکستان میں اور انٹرنیشنل لیول پہ کیا فرق ہے آپ کے خیال دیکھیں مدرسہ بھی ضروری ہے ٹھیک ہے اور ایڈیوکیشن بھی ضروری ہے آپ جتنے بھی مدرسے ہیں مدارس ہیں ان کے اندر بھی دنیاوی تعلیمات دی جاتی ہیں اسی طرح جتنے بھی اب دوسری اگر آپ یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں اگر کوئی بندہ غلط کر رہا تو اس کا رسپونسیبل وہ خود ہے قرآن ہر بندے کو پتا ہے نماز نہیں کر رہا اب اس میں مدرسوں کا اس میں قصور کیا ہے یا اس میں سکولوں کا کالجز کا کسور کیا ہے یونیورسٹیز کا کسور کیا ہے میں ان کے بھائی کے بات قطع کلامی ماف کیجئے گا مجھے یونیورسٹیز نے اور یہ جتنے ہمارے کالجز ہیں ان میں ایک نظام تعلیم جو ہے مخلوت کر کے دیا گیا ہے مخلوت مطلب مطلب جو ہیں ہاں کے لڑکیاں میکس اگر یہ ہمارا نظام سیٹ ہو جائے تو جتنی ہمارے معاشرے کے اندر بھی حیائی ہے فعاشی ہے اور یعنی ہے یہ ختم ہو سکتی ہے یہ گل فرنڈ یا بائی فرنڈ یہ ہمارے مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے یہ ہمارے مسلمانوں کا کلچر نہیں یہ یورپ کا کلچر ہے لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھنا یورپ کا کلچر ہم کٹھے پڑھیں لڑکیاں کمپس بن سکتی ہیں ہمارے ملک کے باس اتنا فورڈ ہمارا پاکستان فورڈ کر سکتا ہے کہ لیٹس پوز میں پنجاب یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں اور میری کلاس میں اگر لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہیں ہم یہ کہیں لڑکیوں کے لیے لیڈا کیمپس بنائیں وہ تو نہ تو ہم کیمپس بنا پائیں گے اور لڑکیاں گھر بیٹھیں گی ہم یونیورسٹی میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے بمندی نہیں لگا رہے ہم ہم ان کی تعلیم چاہتے ہیں لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کریں لیکن ہم یہ مخلوق جو ہے نا یہ جو ہے ہمارے کنٹری میں اتنے ریسورسیز ہیں کہ ہم لیڈا کیمپس بنائیں سر پوسیبل نہیں ہے ایک چیز پہلے ہم مسلمان ہیں پہلے ہمارا مذہب کیا اسلام ہے ہمارے ملک کا جو مذہب ہے وہ کیا ہے اسلام ہے اسلام ہے پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام ہیں اس ملک کا جو آئین ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جو ہے ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ اسلامی طور پر رہنا چاہیے اور اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جو ہے ہم غیر محرم سے ملیں ٹھیک ہے یہ غیر محرم ہے ہمارے لئے کلاس فیلوز ہے لڑکیوں سر دیکھیں اگر ایسے تو اسلام ہمیں سود کی اجازت بھی نہیں دیتا ایسے تو ہمیں جھوٹ جونس ہے وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ بھائی آپ کے ملک میں اتنی غربت ہو آپ کے ملک کے لوگ آٹے کی لائن میں لکھ کے مار رہے ہوں اور آپ کسی کے خلاف جونس ہے وہ نفرت والی سٹیٹمنٹ دیں کی بات نہیں کر رہے آپ نے میری جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے انتی رکارڈ موجود ہے آپ کے پاس آپ کی بات نہیں جرنل بات کر رہا ہوں میں بھائی کی بڑی بڑا چھے ان کو سوال کے دیکھیں کو ایجوکیشنز ہے نا دیکھیں اگر میری بھی بیٹی پڑھ رہی ہے یہ ہماری اپنی گندگی ہوتی ہے اگر کوئی ہزار میں سے پندرہ بندے اس طرح کے گندے نکل آئے ہیں تو یہ وہ اپنے ریسپونسیبال ہیں کون سے اپنا وہ چاہے گا ہی کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ باقی ذات کو بیسیکلی ہم لوگ تھانے دار بن جاتے ہیں ایک ہمارا یہ مسئلہ کیا ہے اللہ اللہ کی ذات دین دو طرح کے ہیں ہم تھانے دار نہیں بن رہے اللہ کی ذات کو فر رحیم ایک منٹ اللہ کی ذات کو فر رحیم اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں ٹھیک ہے ایسے ہی سر ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سب سے پہلے جو بیسیک جو چیز ہے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے نا سر اپنے آپ کی جو خامیہوں نے دور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے بولا ہے آپ کو کسی چیز سے کوئی چیز سے محبوب ہے آپ تحجد پڑھیں بھائی کتنے لوگ تحجد پڑھتے ہیں ہم جہاد کی بات تو کر رہے ہیں ہمیں کرنا چاہیے بھائی بینگا مسلم جہاں نید ہے ہمیں جانا چاہیے ہم نماز پانچ وقت کی پڑھنی رہے اور اگر سم ٹائم دوسری بات یہ کہ جو لوگ اگر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے ہر یونیورسٹی کے اندر مسجید بھی موجود ہے جہاد جونس ہے ہم ہر بات میں اسلام میں جہاد تو سب سے پہلے لے آتے ہیں سب سے پہلے کون لے کر آیا ہے میں نے یہی پہلے آپ سے بات کی جب ہماری اسٹیٹ جب ہماری ریاست جب ہمارے قومی ادارے اس چیز کی اجازت دیں گے ہمیں کہ وہ کہیں گے آپ ہمارے ساتھ لڑیں شانہ بشانہ تم اس وقت اس سے پہلے تو ہم ستر سالوں سے پہلے ساتھ سالوں سے ہم یہ امن کی بات کر رہے ہیں ہمارے امن کے ساتھ معاملات حال ہو جائیں کشمیر ہمیں مل جائے کارگل میں جو اگر بات کریں تو وہاں پہ جہاد کے ایلیمنٹ نہیں پائے گئے تھے اگر پائے گئے تھے تو اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہمارے ہم کشمیر کے بچے لڑ رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہم کیا کان کانفیڈنٹ ہے کہ کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں وہ پاکستان میں ہے بڑا 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 انہوں نے بڑا 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 آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کشمیر کے میرے کافی دوست تعلق والے ہیں لیکن وہ یہ چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کس بات بیدر آدھے گھنڈے سے ہم 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 بطور مسلمان ہم ہمارے ساتھ آنا نہیں ہم چاہتے ہیں ان کو زیادہ مل جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بے شک ان کو زیادہ مل جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ازاد ایک دفعہ آزاد ہو جائے اس کے بعد ان کی مرضی ہمارے ساتھ ملے اگرے کیا ہے کہ انہوں نے آدھے گھنٹہ ہم نے بحث کی ان پر انہوں نے کہا دیا میرے بہت سے دوست یہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ کشمیری ہیں جو چاہتے ہیں ہم نہیں پاکستان کے ساتھ یہ کیا بات ہے سر جی دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہم جب جہاد کی بات کر رہے ہیں تو جہاد بھی نفس پہلے ہے ٹھیک ہے ہم ہمارے ماں باپ ہیں انہوں نے ہمارے پیچھے ایک امیدیں لگائیں ہی ہمیں یونیورسٹی بھیج رہے ہیں یا میں کسی بھی یہ جگہ انٹرنیشنل جگہ ہم پڑھنے جاتے ہیں وہ اپنی باپ اپنی پوری جوانی دے کے بیٹھے اولاد کیلئے ٹھیک ہے کل کو اگر وہ کسی اپنا غلط ہے اپنا لوبی کا حصہ بن کر اس کا مائن ڈائیورٹ ہو جاتا ہے وہ جہاد کو مذہب کار کوئی بندہ کھیل جاتا ہے تو اس باپ کی پوری جوانی گئی ٹھیک ہے اس بچے اس بچے نے جو پڑھنا تھا آگے میں سے بہترین انسان ہوئے جس نے جس نے ایک انسان کی جان بچائے اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ٹھیک ہے تو اس نے پوری انسانیت کی جان لی بھائی نے بہت مرتبہ یہ مطلب یہ لفظ استعمال کیا مذہب کارڈ مذہب کارڈ ٹھیک ہے ایک منٹ میں آپ نہیں نہیں میں اوورال بات کر رہے ہیں اس میں اکثر یہی ان کا جملہ تھا مذہب کارڈ تو میں ان کی مراد اس سے پوچھنا چاہوں گا اس کا مطلب کیا ہے مذہب کارڈ کا ذرا مذہب کارڈ یہ کہ میرے بھائی ہم پہلے پاکستانی ہیں ٹھیک ہے ہم پہلے پاکستانی ہم سب سے پہلے مسلمان ہے اس کے بعد پاکستانی میرا موبائل تو نہیں دیکھا یہ میرے منٹور کی بکس ہے یہ کہوں نے یہ مسلمان ہے یہ میں نہیں دکھا سکتا نظر یہ دیکھیں یہ ان کے چہرہ کتنا بھی آ رہی ہے دیکھیں تو میں آپ کو ویٹس اپ پہ بھی دکھا دوں گا ارے سر دیکھیں ایک منٹر سر دیکھیں میرا تو مجھے تو بتا ہے نہیں نہیں آپ کیا چل رہا ٹھیک ہے مذہب کارڈ یہ ہے یہ میں آپ کو سٹیٹس بھی دکھا تو یہ میری آگئی ڈی پی یہ دیکھیں یہ میرے منٹور ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ یہ میرے سٹیٹس آپ دیکھ لیں اس میں یہ آپ کیا ہے ہم نے ہر شاہ کو احتراب کی قابل سمجھا کسی کے دل میں کیا ہے خدا جانے ٹھیک ہے اس میں یہ کہ اگر اکثر مرد خموش ہو جاتے ہیں جب گھروارے اور مغاشرے دونوں میں ٹھیک ہے دیکھیں اب میں آپ مولو اس کے لئے ضروری کہ میں مولوی ہو جاؤں غلط یہ اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے کتنے ہی دنیا دار دوست ہیں ان کے سٹیٹس دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ مطلب نہیں آج میں دیسے بتا رہا ہوں میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ تو بڑے ہیں ان دونوں کی باتوں میں کون سی کون بہتر بات ہیں اس معاملے میں نہیں پڑھتا بھائی تو میں اپنے دوستوں کو جب سٹیٹس دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں ان سے مذہب میں پیچھے ہوں وہ مجھ سے بہت زیادہ آگئے ہیں یہی ٹاپک بات ایکانومی پاکستان کی یوت اور ایڈوکیشن سسٹم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے مدرسہ کے سٹوڈنٹ بھی ہیں ہمارے ساتھ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ بھی ہیں آپ کیا اپنین دینا چاہیں گے جو بھی مدرسے کے سٹوڈنٹ ہیں چاہے وہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں سب پاکستانی اور سب ملنے مل جلکے پاکستان کے لیے کہاں ان کو ڈیوائیڈ نہ کر رہے ہیں کہ کون بیسٹ ہے کون غلط ہے آپ میں نے پہلے بھی دیکھے ہیں آپ کے لوگ میں نے پہلے بھی دیکھے اور آپ کی میں تلاش میں تھا آپ انڈیا کو بنا ریپرزنٹ کرتے ہو یہ انڈیا کے ویڈیو دیکھیں یہ انڈیا کا سٹی ہے آپ انڈیا کے نمائندے ہو آپ انڈیا کے نمائندے ہو میرے ادھر میرے بھائی میری بات سنوے ایک میں ادھر آدھے گھنٹے سے ہم بحث کار رہے ہیں کوئی ایسی بات کو لگا ہو کہ پاکستان کے خلاف یہیسے آپ کے ادھر ویلوگ میں میں نے دیکھا ہے ابھی آپ یہاں ہی نہیں کرنی یہ پاکستان ہی doit Unfortunately ہمارا کمپیریشن کرنا دوسرے لوگوں نے انڈیا سے کمپیریشن کیوں کہedom lookint کہا ہوں ہوقاتھ میری باس انڈیا کی کمپیریشن کرتے ہو انڈیا کا کمپیریشن بھائی ہم پاک صاف ساتھ سترے لوگ ہیں ان کے تو پچاس کروڑوں پاس لیٹنینے نہیں ہیں ان کے تکمپیریشن کر رہیوں جاہو لوگیں صاحبات آرے وہ کتوں سے شادی کر لیتے ہیں درختوں سے شادی کر لیتے ہیں وہ تو پانیوں سے شادی کر لیتے ہیں آپ ہماری قوم کا ان سے کمپیریزن کرتے ہو یار کمپیریزن کرنا ہے تو ہمارے پائی کی قوم سے کرو ہمارے ساکانومی کی بات کرو ہمارے اپنے مسئلوں کے بارے میں بات کرو وائی انڈیا آپ کی ہر بار میں انڈیا کی ہوتا ہے آپ کی ہر بار میں انڈیا کی ہوتا ہے انڈیا یہ ہم یہ انڈیا یہ میں اپنے پاکستان میں کھڑوں میں اپنے پاکستان کی بات کروں گا ہمارے ہاں جین مندر بھی ہے ہمارے بار مزید بھی ہیں ہمارے بار سب سے اچھی اگزامپل ہیں وہاں پہ وہاں پہ مسلمانوں کے ایک ہجاب کھنچے جا رہے ہیں انڈیا میں یہ بتا مجھے یہ بتائیں آپ نے بولا کہ انڈیا کا ذکری نہیں کرنا کل بلاول بوٹو زرداری کشمیر میں گئے ہیں وہاں پہ جا کے میں آپ کو یہ ہلفن کہتا ہوں کہ ایک سپیچ میں گھنٹے کی سپیچ میں تقریباً انہوں نے تقریباً تقریباً سو دفعہ انڈیا کا نام لی ہے تو پھر اس کا مذہب وہ بھی اور عمران حان صاحب کی بات اپنے کشمیر میں بات کر رہے ہیں وہ اپنے کشمیر میں جا کے اگر انڈیا کی بات کر رہے تو انڈیا کو وہ کس طرح تاریف نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہوں کہ میں انڈیا میں جا کے یہ کر کے ہوں انڈیا میں جا کے ان کو جو کانفرنس ہی وہاں پہ وہ دوبارہ کشمیر کا ایشو چھیڑ کے آئے جس کی وجہ سے انڈیا کا انڈیا کے بچے بچے کی وہ میں کہوں گا کہ آگ لگا کر آئے ہیں صد سے بیس کام کر کے آئے وہ بندہ دوبارہ جا کے وہ ذکر چھیڑ گیا انڈیا کا اور انڈیا کی بات نہیں کہنی ابھی پاکستان کے بارے میں بات کرو انڈیا چالے انڈیا ہمارے پاؤں کے برابنی جان لیٹری نے نہیں ہے وہ مقابلہ کیا کریں گی وہ جاہل قوم ہے وہ درختوں سے شادیاں کرتے ہیں ہم مسلمانوں کے اللہ کو ماننے والے ایک نبی کی سننے پر چلنے والے مسلمان نہیں رہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ لیکن وہاں دیکھو ان کی جہالت دیکھو ان کی جن کی مسلمانوں کی وہ پڑے لکھیں وہ انگلیش بولتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں الحمدللہ رہتے ہیں ان کے ہجاب کھچی جا رہے ہیں ان کو اللہ ان کی مزیدوں کو بند کیا جا رہا ہے وہاں پہ انڈیا میں یہاں پہ مسلمان کی گورمینٹ ہے پاکستان میں الحمدللہ پاکستان میں تمام ادارے مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے میرے ایک منٹ جواب دیجئے گا پاکستان میں مسلمان پبلک ہے ساری یہاں پہ اس جو سیچویشن نظر آ رہی ہے عمران حان صاحب نے کل یہ بولا ہے یونیٹیڈ نیشنز کہاں پہ سوئی ہوئی ہے پاکستان میں مسلمانوں کو قتل کرو پاکستان میں مسلمانوں کو مارو یعنی ہم اپنے پاکستان کے ایشو جو بھی ہیں ہم یہاں پہ مسلمانوں کو مار سکتے ہیں مسلمان نہیں مر رہے وہ مسلمان نہیں کیلئے انسان مر رہے ہیں انڈیا کی بات کیوں اب یہاں پہ اگر مرے تو انسان وہاں پہ نہیں مر رہے یا ہندو کہہ کے نہیں مارا جا رہا ہے یہ ہندو ہے اس کو ہم نے وہاں پہ ملدی نہیں لانا دینا ان کے ساتھ جو ہوا پشاور میں ایک سکھ کے ساتھ جو ہوا اس کے علاوہ اگر آپ سندھ کی بات کریں وہاں پہ جو ہوتا ہے آپ کیا وہ کہیں گے وہ بھی انسان ہے بلکل 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 اب انڈیا میں وہاں پہ چاہتی ہے اب یہاں کی بات بسم اگری ہیں وہاں پہ بات ہو رہی وہاں پہ باردھ ری بائی بھائی یہ جو چھوٹے موٹے مسئلے نہیں ہریک ایکilen کنٹری میں ہوتے ہیں ایکس میلے ہوتے ہیں ایک گھر میں د42 بھائیوں کہ میل Jiative ہوتے ہیں اس کو میں دوسرے گھر سے کمپ رہا میں اپنے دشمن کے ہزارے ہزارے ہز نہیں ہوت 하고 آپ جب بات کر رہے ہیں انڈیا کے بارے میں انڈیا یا میں ہمارے لوگ ہیں وہاں پچاس روپے میں پروسٹیٹیشن ہو جاتی ہے وہاں باپ کا پتہ نہیں ہے اور اب یہاں اب انڈیا کے یہ ساتھ بات کرتا ہے میں بات کرتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہمارا پاکستان الحمدللہ انڈیا سے بہت اوپر ہے وہاں پہ آج ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگا دیں گے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے جذباتی سیٹمنٹ دے دیں گے اس سے پاکستان ڈیویلومنٹ کی طرف جائے گا ہمارے میٹر ہیں ہم یہ بات نہ کریں گے اگر دنیا کا ہر کنٹری انڈیا کو بیچ میں لاکھے بات کرتے ہیں کیوں آگے نکل گیا یہ میرا سوال ہاں وہ آگے کرو اچھی پالیسی دیں وہاں پہ بنگلہ دیش کی بات کرو یہی رونا میر ہوتا ہوں بھائی یہاں پہ لے دنیا کی بات کرتے ہو آپ کے شہروںکے دی수가China تو چائنا تو پوری دنیا کے لئے Öz Val liebe اس کی بات کرو جو ہمارے ساتھ وہ اچھا ہمارے ساتھ جو نن مسلم ہمارے ساتھ نہیں وہ اچھا نہیں ہمارے ساتھ نہیں ہے اس کی بات کرو ہم نے دوستی کی جو ہمارے حق میں ہم اسے دوستی کریں گے ہماری دوستی ہماری مسلمان کس کنڈیشن میں ہیں یہ سوال میں نے ان سے بھی پوچھا آپ چائنہ کے مسلمان کس چائنہ کے مسلمان مجھے اس کے بارے میں بالکل نہیں بتا چائنہ کے مسلمان کے حوالے سے حوالے سے مسلمان ہمارا دوس کنٹری ہے